بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سورینٹس السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر اپنی بیپنا جو انعیت اس کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے آمین آج ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے عزیز طلبہ میں نے ایک چھوٹے سا ایک ترتیب بنائی کہ کیوں نہ بات ہم پڑھ رہے ہیں اور تعلیم کا مقصد بھی پورا کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا ساتھ اخلاقی سبق ہم ساتھ لے کر چلیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا لیسن یہ محنت میں کوئی آر نہیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے سٹیگما ان کرپشن کسیس کے اندر شرم محسوس ہونی چاہیے کرپشن کے اندر غلط کام کے اندر تو آج کا ہمارا عنوان یہ ہے قرارداد مقاصد جس کو ہم بولتے ہیں اوبجیکٹیوز ریزولوشن قرارداد مقاصد جو ہے یہ جب پاکستان بنا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلا پاکستان کا جو ابوری آئین تھا وہ انیس سو پینتیس کیک بنایا گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم اب پاکستان کی آئین سازی جو ہے اس کا آغاز کریں اور ہم اس کو اسلامائزیشن یا اسلامی رنگ میں ڈھالیں اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ تھا وہ تھا قرارداد مقاصد جس کو ہم بولتے ہیں اوبجیکٹیوز ریزولوشن قرارداد مقاصد یعنی اوبجیکٹیوز ریزولوشن اور یہ کب پیش کی گئی کہ بارہ مارچ انیس سو انچاس میں لیاقت علی خان جو کہ ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے ان کی تحریک پر آئین ساز اسیمبلی نے قرارداد مقاصد جو ہے اس کو منظور کیا اور اس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کی آئین سازی میں قرارداد مقاصد کو نہایت اہم مقام حاصل ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ لے لیجئے کہ ہمارے پاکستان کی جو تین آئین بنیں تین جو دساتیر بنیں انیس سو چھپن کا آئین انیس سو باسٹھ کا آئین اور انیس سو تیہتر کا آئین اس میں اس کو افتتہیہ کے طور پر یا پری ایمبل کے طور پر شامل کیا گیا تو جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات دس اس کے اہم نکات کیا سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی قرارداد مقاصد کے اہم نکات سیلینٹ فیچرز آف اوبجیکٹیوز ریزولوشن سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے ددارِ آلہ یا حاکمیت جس کا ہم سوورینٹی بولتے ہیں تو جیسا کہ ہمارے اسلام میں اور قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ تمام اختیارات کا سر جشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے اور جو بھی حکمران اسلامی ریاست کے اندر جو بھی جن کو بھی حکومت ملے گی وہ اس کو بطور ایک مقدس امانت استعمال کریں گے اور وہ عوام مناس جو ہیں ان کی فلاح کے لیے کام کریں گے تو یہ اختیارات جو ہیں اس کے اندر مقدس امانت سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے اور بیٹا یہ بھی بازے میں رکھئے اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کرے اور کئی مسائل سرے سے پیدا ہی نہ ہو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ ہے اسلامی اصول یعنی اسلامک پرنسپلز تو حقرارداد مقاصد میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ اسلامی اصول ہے یعنی جمہوریت آزادی مساوات رواداری اور معاشرتی انصاف تو ان اسلامی اصول جو ہے ان کو لازمی اپنایا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا تو جمہوریت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب کی مرضی جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے آزادی آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی بھی ناجائز پابندی نہ ہو مساوات مطلب سب برابر ہے کسی کو بھی کسی پر فوقیت نہ دی جائے رواداری سے مراد یہ ہے کہ آپس میں برداشت رکھنا اور معاشرہ تب ہی خوبصورت اور صحت مند ہوتا ہے جب اس میں رواداری ہو اور اس کے بعد آگیا جی معاشرتی انصاف کہ معاشرہ میں بھی سب کو برابری کے حقوق دیے جائیں اس کے بعد نمبر تین اس کو ہم بولتے ہیں اسلامی طرز زندگی تیسرا نکتہ یا تیسرا پوائنٹ ہمارا اسلامی طرز زندگی ہے یعنی اسلامی way of life تو قرارداد مقاسد میں یہ بیان کر دیا گیا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستان کے بشندے جو ہیں وہ کیا کریں گے اپنی انفرادی اور اجتوائی شبوں میں جو زندگی ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے اب انفرادی زندگی آپ یہ سمجھ لیجئے اگر ہم اکیلے کہیں بھی آ جا رہے ہیں نماز کا وقت ہوا ہم نماز پڑھ لیں اور اگر ہم نے عبادت کرنی ہے عبادت کر لیں تو یہ تو گی ہماری انفرادی زندگی اب اجتماعی زندگی کیا ہے اگر آپ کسی ادارے میں ملازم ہیں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ آگی ہے ہماری اجتماعی زندگی تو وہاں پر بھی ہم بندوبست کریں گے نماز کا اور اسلامی تعلیمات کا تو یہ ہے جی طریقہ کہ انفرادی اور اجتماعی شمعوں میں جو ہماری زندگی ہیں اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے اس کے بعد آگیا نمبر چار اسلامی قانون سازی جس کو ہم بولیں گے اسلامی لیجسلیشن تو اس میں کیا ہے کہ ہم آئین کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیں گے اور ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون سازی وہ جو ہے اس قرآن و سنت جو ہے اس کے منافع یا اس کے الٹ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد دیکھئے نمبر پانچ آگیا جی بنیادی حقوق اب بنیادی حقوق یا فنڈمنٹل رائٹس کیا ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ دیکھئے کہ تمام ہمارا جو پاکستانی جتنی بھی قوم ہیں یا پاکستان کے جو رہنے والے ہیں ان سب کو بلا امتیاز یعنی بغیر کسی فرق کے انہیں معاشرتی معاشی سیاسی اور مذہبی حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں گے معاشرتی آپ کو پتا ہے کہ معاشرے کے لحاظ سے معاشی کاروباری ہو گئے اور سیاسی جو ہے یعنی حکومت کے عمل میں یا جو حکومت کی جو فارمیشن یعنی حکومت اور ریاست کا جو تعلق ہے اس کے مطابق اور مذہبی حقوق یعنی اپنی جس کا جو بھی مذہب ہے وہ اس کے مطابق اس کو حقوق حاصل ہوں گے پھر اس کے بعد آگے دیکھیں ساتھ ہی فکر و اظہار تنظیم سازی اور ازادی اجتماع کہ انسان اپنی جو فکر ہے اس کا اظہار کر سکے کیونکہ صحت مند معاشرے اور ایک اچھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ رایہ جو ہے وہ اپنی فکر کا جو ہے اظہار یا اپنی سوچ کا اظہار کر سکیں تنظیم سازی کریں کیونکہ اس سے شخصیت کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے اور ازادی اجتماع کہ وہ اجتماع ویرہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے کیونکہ اس سے پورے معاشرے کی جو ہے وہ تربیت اور بہتری جو ہے اس کا انتظام ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگیا نمبر سکس یا نمبر چھے جو ہے یہ ہے وفاقی طرز حکومت جس کو ہم بہتنے ہیں فیڈرل فارم آف کارنمنٹ اب وفاقی طرز حکومت کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو جو یہ قرارداد مقاصد ہے صوبے ہیں ان کو آئینی حدود کے اندر خودمختاری ہوگی یعنی صوبے خودمختار ہوں گے لیکن ان کی وہ خودمختاری جو ہے وہ جو ٹرمن کرے گا یا وضع کرے گا آئین تو ہمارا پاکستان جو ہے یہاں پر وفاقی طرز حکومت ہے یعنی کہ یہاں پاکستان ہے یہ وفاق ہے اور اس میں صوبوں کو بھی خودمختاری حاصل ہے اور یہ جو ہے ان کے درمیان اختیارات کی جو تقسیم ہے یہ آئین کی ذریعے سے کی جاتی ہے اس کے بعد نمبر سات یا نمبر سیون آگیا اقلیتوں کا تحفظ یعنی پرٹیکشن آف مائنورٹیز تو پاکستان کے اندر اقلیتوں کو مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہے وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں تو چونکہ یہ اس میں ہمارے جو ہے قرارداد مقاصد میں ہی اقلیتوں کو جو تحفظ فرام کیا گیا جو کہ ہمارا اسلامی اصول ہے اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر آٹھ پس ماندہ علاقوں کی ترقی انہی دیویلیپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز کے تمام جو علاقے ہیں عموماً یہ کیا جاتا ہے جیسے پہلے یہ ہوتا تھا جیسے جب سامراجیت رہی تو انگریز جہاں پر اپنا کیمپ بنایا کرتے تھے بیس کیمپ جو کرتے تھے وہاں پر جو ہے وہ اپنا زیادہ وہاں پر سہولیات اور زیادہ مراہد اور وہاں پر زیادہ دیویلیپمنٹ کرتے تھے اور دودھ راز کے علاقے محروم رہ جاتے تھے تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ ترقی کے پسماندہ علاقوں کو بھی مساوی حقوق ملیں گے وہاں پر سکول کالجز کہ ملک میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور کیا ہے کہ کوئی بھی جج یا قاضی جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی من مانی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر انداز ہوگا وہ اپنا صحیح فیصلہ جو ہے اس کے قانون کے مطابق کرے گا اس کے بعد نمبر دس آگیا دفاع پاکستانی in defense of پاکستان آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہماری جو افواج ہیں بری بحری اور فضائی تو ہماری یہ تینوں حدود ہیں بری حدود فضائی حدود اور بحری حدود ان تینوں حدود جو ہے ان کے دفاع کا بھرپور بندوست کیا جائے گا اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو کر پاکستان کے دفاع کے لیے کام لڑے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک مضبوط ملک بنائے گی تو یہ تھے جی دس پوائنٹس ان دس پوائنٹس کو اسی طرح سے اپنے ترتیب کے ساتھ پہلے یاد کر لینا ہے پھر اس میں ان کے جو ہے مین پوائنٹس نکلینے ہیں تاکہ آپ کو پورا جو لیکچریو اچھی طرح سے تیار ہو جائے اس کے بعد ہمارا اختام کیا ہے یہ ہے اس کی اہمیت یعنی قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے تو اس کو ہماری آئین سازی کے اندر جو ہے مگنا کارٹا یا منشور آزم کی حصیت تحاصل ہے جو کہ برطانیہ میں آپ کو پتا ہے کہ مگنا کارٹا ٹویل فیفٹین جس کے مطابق وہاں کے لوگ کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے تھے تو اس کو منشور آزم بولا جاتا ہے تو ہمارے جو آئین سازی میں یہ منشور آزم ہے اور اسی لیے انیس سو چھپن کے آئین میں انیس سو باسٹھ کے آئین میں اور انیس سو تیہتر کے آئین میں اس کو بطور افتتائیہ یا پریامبل کے شامل کیا گیا امید ہے کہ آپ اس کو ذہنشین کریں گے اور اپنی کتاب سے اس کو مکمل طور پر آپ پڑھ لیں گے اور ان سارے پوائنٹس کو ذہنشین کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو تینکیو